آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام آوازہ ابن آدم کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شجا صغیر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام خالصتاً سماجی مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے اور ہم کسی نہ کسی ایشو پہ بات کرتے ہیں جس کا تعلق ابن آدم کے مسائل سے ہوتا ہے آج اوور آل ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم نے اپنے جو بزرگ ہیں جو ہمارے سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو ہم نے مراد دینا بالکل چھوڑ دی ہے عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بینکوں میں ایک لمبی لمبی قطار ہوتی ہے سینئر سیٹیزنز کی جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس میں میجر پورشن جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ان بینکوں سے اپنی پینشن وصول کرنے جاتے ہیں اور قومی بچت کے مراکز کے باہر بھی ایسے سینئر سیٹیزنز کیے کہ لمبی لائن صبح آٹھ وجہ سے لے کے اور شام پانچ وجہ تک نظر آتی ہے جو اپنی تمام جبا پونجی جو ہے وہ قومی بچت کے مراکز میں رکھ کر اس کا جو انہیں پروفٹ ملتا ہے اس کے حصول کے لیے وہ وہاں ایک لمبی قطار لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہ چھاسٹ سال سے لمبی قطار مقدر بن چکا ہے اس ابن آدم کا ہم فلاحی ریاست کی باتیں تو ضرور کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کرتے کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم ایک فلاحی ریاست ہیں آج اس موضوع پر لبکشائی کرنے کے لیے میں نے اس شہر کرانچی کے ایک ایسے سینئر سماجی رہنما کو دعوت دی ہے جو اپنے تعرف کے محتاج تو نہیں لیکن ان کا تعرف کرانا میں بے حد ضروری سمجھتا ہوں آپ نوجوانی سے شہر کرانچی کی خدمات کا سلسلہ آپ کا جاری اور سلسلہ رہی ہے کوئی بھی مصیبت قوم پہ آئی کوئی زلزلہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ اپنے تمام رفاقار کے ساتھ لوگوں کی جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جاتے تھے نہائیتی موتبر شخصیت ہیں اور سررافہ ویل فیر ایسوسییشن لیاختبات کے جنرل سیکیٹری میں آپ کا تعرف کراؤں محترم جناب اکرم قریشی صاحب السلام علیکم اکرم علیکم السلام کیسے مزاج ہیں الحمدللہ رب العالمین اکرم صاحب ابھی آپ نے سنا میں کہہ رہا تھا سینئر سیٹیزنز کے بارے میں ان بزرگوں کے بارے میں جو اپنی ایک لائف جو ہے وہ اس ملک کو دے جاتے ہیں اپنی خدمات اس قوم کو دیتے ہیں لیکن یہ قوم انہیں کیا دیتی ہے یہ ادارے انہیں کیا دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا خود اپنی آنکھوں سے یہ observe کیا ہوگا آپ خود ایک سماجی رہنما ہیں آپ صبح سے شام تک لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں مختلف سرکاری اداروں میں بھی جاتے ہیں آپ لوگوں سے آپ ملتے بھی ہیں جلتے بھی ہیں بڑے بڑے نامور سیاستدانوں سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے جس میں مصطفیٰ جتوئی صاحب بھی ہیں ہمارے پرائیم منسٹر میرنواز شریف صاحب سے بھی آپ کی بڑی جو ہے ملاقات رہی ہیں اور بڑے نامور مسلم لیگیوں سے آپ کے مراسم تھے تو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے اس معاشرے کو تو یہ جو لمبی لمبی قطاریں جو ہمارے ان سینئر سیٹیزنس ان بزرگوں کی لگی ہوئی ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں قوم کے لیے اور آخر میں یہ قوم و یہ ادارے انہیں سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیتے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ صحیح پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکسو آپ نے شروع میں جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت میں مبنی بات کی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جو ادارے کے اندر جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے کام کو فرض کے تاریخے کے اوپر نہیں کرتے فرض سمجھ کے نہیں کرتے اگر جو ہے وہ فرض سمجھ کے کریں تو یہ نوبت نہ آئے جس کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ ہر آدمی جب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ جو ہے وہ ایک ایسا فیراؤن بن جاتا ہے کہ اسے جو ہے یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے یہ بزرگ یہ ماں یہ بہنیں یہ لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں صبح ٹائم بھی ان کا ضائع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنے کرب میں مبتلا ہیں کہ اس کو احساس نہیں ہے اگر اس کو کہا جائے تو وہ اس کے اپوزٹ میں جواب دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ فہمجھ لیں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت بلکل بے رہ روی کا شکار ہے کوئی جو ہے وہاں پہلی بات یہ ہمارے ملک میں یا شہر میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے لا قانونیت اروج پہ ہے اور امن امان کے جو معاملات ہیں وہ بلکل بکھرے ہوئے ہیں یہ سب جانتے ہیں اس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے گھروں کے اندر آپ سمجھ لیں بازاروں کو چھوڑیں گھروں میں استقام باقی نہیں رہا اگر ایک شخص جو ہے صبح دکان کے اوپر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی خیر کی دعا بانگتے ہیں ایسا جو ہے پچھلے آپ سمجھ لیں کہ ساٹھ سال کے دوران جب سے پاکستان بنا ہے اس طرح کے واقعات کبھی روح نامہ نہیں ہوئے جرائم اور کمنل تو ہر دور میں رہے ہیں لیکن ان کی تعداد مختصر رہی ہے جس پہ قابو پایا جا سکتا تھا لیکن یہاں پر ہر آدمی مسئلت پسندی کا شکار ہے یعنی اگر سیاست نہ ہے تو وہ مسئلت کی بات کرتا ہے مسائل کی بات نہیں کرتا اچھا یہ مسئلت اور مسائل کو آپ کس طریقے سے آپس میں بتائیں گے فرق کیسے بتائیں گے ناظرین کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنے اللہ کو اسے جواب دینا ہے اور اگر جو ہے اس کے سامنے اگر کوئی سچائی کا عمل ہے تو اسے اس کو اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے بے شک لیکن وہ انسان انسان کا ڈر محسوس کر رہا ہے اللہ کا ڈر اس کو محسوس نہیں ہے جس دن اس کو خوف خدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے میں صدار آ جائے گا مطلب یہ آپ کی ایک تجویز تھی اچھا آپ یہ بتائیے آپ کا تعلق جو ہے وہ سر رافہ بازار جویلر ویل فر ریسیشن لیاقت آباد کا تین دفعے منتخب سیکیٹی منتخب ہوا آپ سمجھ لیں اور میں نے وہاں کے مسائل جو ہیں الحمدللہ ایمانداری کے ساتھ ترجیب انیاد پہ حل کیے جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ انہوں نے مجھے تیسری دفعے لیاقت آباد سے جنرل سیکیٹی منتخب کیا میں نے وہاں پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا وہاں پر جو ہے جتنی بھی جو ہے کرپشن کے معاملات تھے یا اور دیگر معاملات ایسے تھے جن سے ہمارے دکنداروں کو بہت تکلیف پہنچا کرتی تھی پولیس کے معاملات میں بھی جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک چور آپ سمجھ لیں کہ پولیس اس کو ہتھ کڑی ڈال کے لیے آتی ہے اور ایک انکم ٹیکس پیر دکندار کو جو ہے وہ اس کی نشاندہ ہی کرتا اور پولیس اس کو گریبان پر کر کے نیچے دکان سے اتار دیتی ہم نے اس مسئلے میں جو ہے پولیس کے عالی حکام سے رابطہ قائم کیا اور ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں صاحب اگر کوئی ہمارا دکندار وانٹڈ ہے تو آپ یونین سے رجوع کریں انشاءاللہ تعالی جو ہے یونین آپ کی مدد کرے گی اور پھر جو ہے اس وقت کے جو عالی افسران ہے کہ پھر پولیس جو ہے اگر اس طرح کے کوئی معاملات اور واقعات ہوا کرتے تھے تو پولیس ہم سے رجوع کرتی تھی اور ہم جو ہے اپنے دکندار سے دکنداروں کو ہماری یہ ہدایت تھی کہ اگر انہوں نے جو ہے کسی امار سے کوئی غلط معاملہ لیا یا کوئی غلط مال لیا تو وہ یونین کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے اس کے لیے ہم نے ان سے حلف لیا تھا مطلب چور بازاری کو ختم کرتا ہاں اس کے لیے اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پولیس نے اپنی پیدا کے لیے کسی ایک چور کے ہتھکڑی ڈال دی اور اس کی نشان دہی کر دی ہم نے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے آپ سمجھ لیں پکڑا ہے ہم نے جو ہے تنبیہ کی ہے ان کو کہ اگر آپ نے اس طرح کے معاملات کیے تو ہم آپ کے عالی حکام سے رجوع کر کے آپ کے جو ہے معاملات کو بتائیے انہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر اس کے بعد انہوں نے معذرت کی اور معذرت کر کے پھر ہم سے گئے اسی طریقے سے وہاں صفائی کا بڑا فقدان تھا میں سرافہ لیاقت آباد سرافہ مارکٹ کے اندر سوئی پر کو چونکہ وہاں پر جو ہے سوئی پر جو ہے ہفتے میں دو دن تین دن آتا ہے باقی دنوں میں جو ہے کہنا چاہیے کہ وہ نہیں آتا اور وہاں کا جو ہمارے بلدیہ کا نظام بلکل ناقص ہے میں نے جو ہے اس کے لیے جو سوئی پر ہے اس کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے آپ اتمنان رکھیں اور میں نے پھر جو ہے اپنے دکنداروں کو ہدایت کی کہ بھئی یہ آپ کا جو ہے ماتحد ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے تعاون کریں اور جو ان کی ضرورت ہے اس کا آپ خیال رکھیں اچھا یہ تو وہ جنرل باتیں ہو گئیں جو آپ نے اپنی ویل فیر کے حوالے سے محق کی اچھا اس میں یقیناً سینئر سیٹیزنز بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے آپ کی ایسوسیشن کے حوالے سے آج کا موضوع تھا سینئر سیٹیزنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر سینئر سیٹیزنز سے جو رعایت بڑھتی جاتی ہے قرائے کے اندر ہماریاں نہیں ہوتی وہ ان سے ففٹی پرسنٹ قرائے لیا جاتا ہے یا فری آف کاسٹ وہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہیں ہمارے ملک میں اسمبلیاں ہیں قانون پاس نہیں ہوتے اچھا جو قانون پاس ہوتے ہیں وہ ابن آدم کے لیے نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے لیے جاگردارانہ نظام کے لیے بڑی اچھی بات کیا آپ نے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ہماری اسمبلیاں ایسے کام کریں گی جو آپ کیا آپ کا تعلق تو سیاسی طور پر مسلملی کے کئی دھڑوں سے رائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو یہ کام کرنے چاہیے کیا ایسے قانون پاس کرنے چاہیے جس سے ابن آدم کے مسائل ہلوں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے عوام کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے دیندار اور سمجھدار اور جہاندیدہ آدمیوں کو منتخب کریں جو اسمبلی میں جا کے ان کی آواز کو جو ہے لبیک کہیں اور ان کی آواز کو پہنچائیں اور اس قانون کو پاس کریں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قانون پاس ہو جاتا ہے تب بھی اس میں عمل نہیں ہوتا تو وہ کون کرائے گا وہ لوگ بھی تو انہی کے چاچا ماما بھتیجے بھانجے بیٹھے تو وہی ہوتے ہیں ابھی ریسینٹلی تھر کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہوئے ہیں جہاں یہ نگلیجنسی ہوئی ہے وہ سارے کے سارے کوئی وزیر اعلیٰ کا داماد ہے کوئی جو ہے وہ ہمارے بڑے وفاقی منسٹر کا بھائی ہے بیٹا ہے اب بات کرتی ہیں ہماری جماعتیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے حکومت سندھ مستعفی ہو جائے یہ ہو جائے وہ بیان بے انتہا ہو رہے ہیں لیکن وہ جو بھوک اور پیاس سے جو بچے مر چکے ہیں جو بچے مر چکے ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں ہماری مختلف جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں متحدہ ہے جماعتیں اسلامی ہیں کئی اور جماعتیں جو ہیں ہماری جو شہر کی ہیں وہ جاری ہیں خدمت کے فرائز وہاں سر انجام دے رہی ہے اب فاجہ پاکستان کے بھی وہاں ٹروپس گئے ہیں انہوں نے بھی وہاں امدادی کام کیے ہیں لیکن جو باتیں کرتے ہیں نا نظام کی ان کے لوگ ابھی وہاں نظر نہیں آئے حکومتی سطح کے جو لوگ ہیں حکومت کی طرف سے جو امداد دی جاری ہے وہ مکمل نہیں پہنچری سرکار آپ کرپشن کا عالم دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کٹوتی کی جاری ہے جو چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہیں اس میں سے کارٹ کر وہ متاثرین کو دی جاری ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ڈاک صاحب آپ نے جو بات کہی ہیں بالکل حقیقت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کا کس طرح خیال رکھتی ہے اور جو اس وقت ہمارے وزیر آدم صاحب ہیں یا نواز شریف ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کسی بھی مسئلہت کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے ان کو بالکل کہنا چاہیے کیس کا سختی سے نوٹس لیں اور جو ذمہ داران ہیں انہیں جو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے اور جب اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس میں صدار آئے گا معاشرے میں اور اس بیروکریٹس کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری جو ایک اس طرح کھچائی ہوگی اس میں آپ دیکھیں اوورال ڈی سی اے سی یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں ان علاقوں کے جیسے مٹی ہے چارج رو ہے تھرب کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں یہاں پہ باقاعدہ ایس ڈی ایم ہوتے ہیں اور ڈی سیز ہوتے ہیں ایس ڈی ایمز ہوتے ہیں مطلب یہ بہت سارے سرکاری لیول کے لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ہیلتھ کے شعبے ہیں وہاں ہیلتھ کے شعبے میں جب گئے تو پتا چلا جی پورے ایک سرکاری اسپتال میں ایک ڈاکٹر تھا جناب اور جو دوائیاں دی جارہی تھیں وہ چوک ملی ہوئی دوائیں تھیں چوک اس میں چوک ملا ہوا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں اکرم صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں اس معاشرے کو جو ضرورت پڑھ رہی ہے وہ صدار کی پڑھ رہی ہے اب آپ جیسے جو سماجی لوگ ہیں جو سماج کیلئے کام کر رہے ہیں آپ ایک عرصے سے سماج کیلئے کام کر رہے ہیں آپ رضائیاں باتر ہوتے ہیں غریبوں میں آپ راشن باتر ہوتے ہیں آپ نے بے منہ کام کیا ہے لوگوں کی فلاو بیبود کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں صدار کے لیے ان سیاسی جماعتوں کو اور سماجی جماعتوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے لگ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سماجی لوگ ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کے جو ہے بڑے حمدد اور رفیق لوگ ہوتے ہیں جب کہ ان کی آنا تک کو ٹھیس پہنچتی ہے جو وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں کیا مجھے یہ بتائیں کہ عرباب اختیار نے کبھی ان سماجی لوگوں کی کوئی میٹنگ سکال کی ان عرباب اختیار نے ان سماجی لوگوں کی کوئی حمد افضائی کی کیا ایسا کوئی جو ہے انہوں نے فنڈ قائم کیا جو کہ ایماندار سماجی کارکون یا سماجی جو ہے رہنما وہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کو جو ہے یہ فنڈ فرام کیا جائے تاکہ غریب لوگوں کے کام آئے بلکل نہیں ہے کوئی نہیں ہے دیکھیں جو سماجی لوگ ہیں ان کو تو اعزازی عوضے دینے چاہیے میرے حساب سے جو مشینری ہوتی ہے جیسے اگر سٹی گورنمنٹ ہے میں ایک بات جانتا ہوں یہ صوبائی گورنمنٹ ہے اس میں کچھ عوضے ان سماجی لوگوں کے لیے نکالنے چاہیے کہ بھئی یہ معاشرے کے گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں لہٰذا یہ معاشرے کو بہت اچھی طرح فوکس کر سکتے ہیں مسائل پہ فوکس کر سکتے ہیں جب یہ فوکس کر سکتے ہیں تو ان کی یوٹیلائزیشن معاشرے کے صدار میں ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوئی قانون نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے میرے حساب سے وفاق کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ اسمبلیوں میں یہ قانون پاس کرے کہ جو علاقے کے جو سینئر لوگ ہیں جو سینئر سماجی رہنما ہیں ان کی تمام ڈیٹیل ان کے کوائف اکھٹے کیے جائیں انہیں نادرہ کو دیا جائیں اور انہیں باقاعدہ طور پر ایک شناخت ان کو جو ہے نا وہ معاشرے میں ملنی چاہیے کہ یہ جہاں جائیں جس تھانے میں جائیں تھانے دار ان کو ابلائج کریں کہہ کہ ہاں جناب آپ نے علاقے میں کام کیا تھا آپ نے لوگوں کی خدمت کی تھی لہٰذا آپ جس کام کے لیے آئیں ہم پہلے پریفر آپ کا کام کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارہ جاتا ہے وہ بھی اسی لمبی قطار کا حصہ بن جاتا ہے اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے اس کی بھی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہی عزت کس کی ہے جو منافق ہے جو جھوٹا ہے جو دو نمبر کام کرنا جانتا ہے مطلب جو جتنا زیادہ کرپ ہوگا نا یہ معاشرہ اس کی عزت کرے گا یہ معاشرے کا جو جو سویا ہوا شعور ہے نا اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے ابن آدم میں یہ شعور بیدار کرنا ہے آپ جیسے سماجی رہنماوں نے کہ دیکھو پہچانو لوگوں کو یہ وہ لوگ ہیں جب وڈ انہیں لینا ہوتا ہے تو یہ تمہارے پاس ایسے آکے بیٹھتے ہیں کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے ایسی ایسی قسمیں کھائیں گے ایسے ایسے وعدے کریں گے کہ صاحب ہم آ جائیں گے دودھ کی نہریں بھاہ دیں گے لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں اور لوگ انہیں ہاروں کے امبار لگا دیتے ہیں گردن ان کی جھک جاتی ہے ہار اتنے ڈالتے ہیں لوگ محبت سے کہ اب صاحب آ گئے ہیں ابھی ایم این اے ایم پی اے وزیر بنیں گے اور ہمارے مسائل ہلوں گے اس کے بعد جناب آپ ان کو ڈھونتے رہیے آپ ان کو ڈھونتے رہیے وہ جھنڈے والی گاڑی میں ائر کنڈیشن چلنا ہوگا اسیمبلی میں بھی ائر کنڈیشن چلنا ہوگا گاڑی میں بھی ائر کنڈیشن چلنا ہوگا گھر میں بھی ائر کنڈیشن چلنا ہوگا اس کو لندن میں کاروبار کیسے کرانا ہے اسے دوبائی میں کاروبار کیسے کرانا ہے بہن کے بیٹے کو کہاں کا مشیر لگانا ہے بھائی کے بیٹے کو کہاں کا سفیر لگانا ہے ان کی سوچ صرف یہاں تک محدود ہوتی ہے جناب عام آدمی کے لیے نہ ان کی کوئی سوچ ہے نہ ان کے لیے کوئی فکر ہے ہمیں اس فکر کو جگانا ہے یہ ہماری اور آپ کی یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے یہ سماجی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں شعور ویدار کریں خدا کے لیے جاگو یہ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے زخائر سے مالا مال ہے جناب کونسی ایسی چیز ہے جو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں آج دیکھیں آپ جتنے بھی ڈیم بن رہے ہیں جتنے بڑے دریان ہیں ان پر جو ڈیم بن رہے ہیں وہ انڈیا بنا رہا ہے آپ نے تمام ڈیموں کو سیاست کی نظر کر دیا ارے بھائی آپ ایک تھر کو رو رہے ہیں دو ہزار پچیس میں آدھا پاکستان تھر بن جائے گا اگر آپ نے ڈیموں کی طرف توجہ نہیں دی ہماری گورن میڈ پتہ نہیں کس چکروں میں لگی رہتی جناب وہ ادھر کا دورہ اس ملک کا دورہ اس ملک کا دورہ چین جیسا ملک ہے بے پناہ ڈیم ہے تین سو سے زائد ڈیم ہے ماں پہ انڈیا میں بے پناہ ڈیم ہے آپ کا پڑوسی ملک ہے یہ حقیقت کی بات ہے آپ کو تو ریگستان بنانے کا پروگرام ہے یہ عالمی سازش کی جاری ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کوئی نہیں پوچھ رہا عوام کے مسائل کی طرف ڈیموں کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے جبکہ ڈیم ہوں گے پانی ہوگا ابن آدم زندہ رہ گا بے شک زندگی کی رمخ ہوگی زندگی کی چہل پہل ہوگی نہیں تو سب تباہ و برباد ہو جائے گا اب آخر میں آپ کا میں پیغام چاہوں گا کہ آپ ابن آدم کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے میں ہی سمجھتا ہوں کہ تمام ہمارے سماجی لوگ اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس وقت ہماری جو یہ معاشرہ بیراروی کا شکار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اصلاح کے لیے اصلاحی پروگرام کریں ہم کوئی جو ہے اس طرح کے جو ہے پروگرام رکھیں اور ان کو مدو کریں ان کو بتائیں سماجی فورم پہ بھی عوامی فورم پہ بھی سیاسی فورم پہ بھی تمام فورموں پہ ہم ان کو جو ہے بتائیں کہ بھئی اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے اس سے جو ہے آپ ہٹ کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور ہماری مملکت پاکستان جس طرح وجود میں آیا اور جو ہمارے قائد قائد ادم محمد علی جنہ نے اس ملک کو حاصل کیا ہمیں جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اور ہمیں قانون کی پازداری کرنی ہے ہمیں جو ہے اپنے بزرگوں کا ہمیں احترام کرنا ہے عزت کرنی ہے معاشرے کے اندر جو ہے ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اور ان سب کو جو ہے یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر سراتر مستقیم پہ چلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنے والا بنا دے اللہ تعالی ہم ساتھ آمین آمین بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے ان مسائل پر روشنی ڈالی اور آپ کا لب اللباب جو تھا انڈ وہ یہی تھا کہ اس پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے اسلامی ریاست کے بغیر ہم اپنا تیذیب و تمدن کھو دیں گے میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں اسلام علیکم